دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوی وائی نائن 2019 موبائل کا ہینڈ فری پورٹ کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا بیک کور کولنا ہے بیک کور کولنے کا طریقہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لیک مل جائے گا تو اس لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو دے کرتے ہیں وہ بلکل اسی طرح آپ نے اس کا بیک کور کولنا ہے بیک کور کولنے کے بعد اس کا چارجنگ فلیک سٹریپ کا فنگر پرنٹ سینسر کا جو جیک ہے وہ نکال دے اور اس کے نیچے حصے کے جتنے بھی پیچے سارے پیچ کول لے ایک بھی پیچ باگی نہیں رہنا چاہیے پیچ کولنے کے بعد اس کا یہ کور ہٹا دے اور اس کا جو لاؤڈ سپیکر ہے وہ نکال دے اور اس کا چارجنگ فلیک سٹریپ کا جو جیک ہے وہ نکال دے اور انٹینہ کیول کا جیک نکال دے اس کے بعد جو سب بورڈ ہے وہ موبل کے پہنے سے نکال دے سب بورڈ میں آپ کا ہینڈ فری پورٹ ہوتا ہے تو اس کو تبدیل کرنے کے لئے ایک وہ ہٹ گنوں کاویا کی ضرورت ہوگی کہ آپ اس طرح کریں کہ پورا سب بورڈ لے لے اور اس میں لگا لے نیا بورڈ اس میں لگا لے تو یہ آپ کو بازار سے آسانی سے مل جائے گا اور سستے میں مل جائے گا جتنے پیسے آپ کسی ٹیکنیشن کو دو گیا اس سے سستے میں آپ کو یہ بورڈ مل جائے گا بورڈ لگانے کے بعد اس پر چارجن فلیکس ٹرپ کا جیک لگا لے اور انٹینہ کا جو وائر ہے وہ کنیٹ کر دیں اور اس پر لاؤڈ سپیکر رکھ دیں اور کور لگا لے کور جب صحیح طرح سے بیٹھ جائے تب اس پر پیچ لگانے ہے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچ لگانے ہے جو پیچ آپ نے اس سے اتاری تھی دوسرے پیچ نہیں لگا ہوگی کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیچ لگا دیئے تو یہ نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکرن کو توڑ دیں گے پیچ لگانے کے بعد بیٹھ کو کنیٹ کر دیں اور بیک کور میں جو فنگر پرنٹ سینسر ہے اس کا جیک لگا لیں اس کے بعد اس پر بیک کور لگا لیں تو بیک کور لگانے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرن شیئر میں لنک میں جائے گا تو اس لنک پر کلک کر دیں